اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکسپونینشل انڈ لاغریتمک فنکشن کو کمپلیکس انیلیسز کے اندر چپٹر نمبر فور ہے ڈی جی زیلکہ وہاں سے یہ آرٹیکل ہم نے لیا ہے بظاہر تو یہ بڑا ایزی سا آرٹیکل ہے لیکن اس کی کچھ ٹراپرٹیز ہم دیکھیں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور سب سے پہلے ہم جو ہے ڈسکس کریں گے کمپلیکس ایکسپونینشل فنکشنز کو تو اس کی ڈیفنیشن تھا فنکشن Easy defined by easy is equal to EX clause of y plus iota EX Sine of y is called the complex exponential function تو یہ اس کی جو ہے وہ سمپل ایک قسم کی ڈیفنیشن ہے کہ ایزی جو ہے ای ایکس قاز وی plus iotafalftra EX sine y کی ایکل ہوتا ہے اس فنکشن کو ہم نام دیتے canplex exponential function کا اب یہاں پہ اس کی مین جو ہے وہ چار پراپرٹیز ہم ڈسکس کریں گے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلی ہے کہ یہ ریل ایکسپونینشل فنکشن کی کل کب ہوتا ہے تو جب آپ کے پاس when z is real جب آپ کے پاس z real ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس z کیا ہو وہ x پلس 0 آئیوٹا ہو تو پھر آپ کا جو کمپلیکس ایکسپونینشل فنکشن ہے یعنی کہ easy وہ کیا بن جاتا ہے وہ آپ کے پاس بن جائے گا ٹھیک ہے x پلس 0 آئیوٹا یہ بن جائے گا x cause of 0 اور آئیوٹا آئیوٹا sin 0 تو یہ مرکاز 0 1 ہوتا ہے sin 0 0 ہوتا ہے یہ پوری ٹیم 0 ہو جائے گی تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا x مطلب ہمارا یہ کمپلیکس ایکسپونینشل فنکشن جو ہے ریل ایکسپونینشل فنکشن کی کب ہوگا جب آپ کے پاس z کیا ہو یہ اس کی پہلی پراپورٹی اب جو ہے دوسری بڑی امپورٹینٹ ہے اس کے اندر کہ easy is entire entire function ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے پچھلے لیکچرز کے اندر یعنی کہ جو پوری کمپلیکس پلین کے اوپر ڈیفرینٹی والوں easy is entire function and ایک چیز یہ بھی ہم پروف کریں گے کہ اس کا ڈیرگیٹیو جو ہے وہ بھی اس کے اپنے براپر ہی ہے تو entire function کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے analyticity چیک کرتے ہیں اور اس کا بہترین طریقہ جو ہم نے سیکھا ہے کہ ہم جو ہے اس کو cr equations کو satisfy کرواتے ہیں تو جیسا کہ ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ easy جو ہے وہ equal ہے ex cause y plus iota ex sine y تو آپ کے پاس یہاں پہ u جو ہے وہ ex cause y ہے v آپ کے پاس ex x sine y ہے اب cr equations کو آپ کو پتہ ہے اس کا x کے لحاظ سے derivative لیں گے کیا آئے گا وہی رہے گا cause y constant ہے اسی طرح اسی کا y کے لحاظ سے لیں گے تو یہ کیا بن لیا گا cause y اب یہ اور یہ آپس میں equal ہیں یہی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے cr equations ہوتی ہیں یا اس کے ایک اور فارم بھی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم u کا y کے لحاظ سے derivative لیں تو کیا آئے گا ex constant ہے cause y کا derivative minus sine y ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح جو ہے آپ v کا x کے لحاظ سے derivative لے لیں تو کیا آئے گا جی اوکے ex sine y اب یہ بھی ہمیں پتہ ہے ایک سیئر equation میں یہ دونوں کیا ہوتے ہیں opposite ہوتے ہیں تو یہاں سے سیئر equation satisfy ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس easy ہے وہ کیا ہے entire function easy is entire ٹھیک اب اس کے بعد جو ہے اس کا ہم derivative دیکھتے easy is equal to تو چونکہ easy جو ہے وہ u اور v میں ہے تو اس کا ہم partial derivative لیں with respect to x partial u over x plus partial v over partial x تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ u کی value replace کر دیں اور اس کا derivative لیں گے with respect to x v کی value تو کیا ہے گا x cause y کیونکہ x کا derivative x ہوتا x sin y کیونکہ y جو ہے یہاں پہ constant ہے تو d of d z is equal to یہ کس equal ہے easy کی equal تو مطلب کیا ہے جس طرح real exponential function کا derivative جو ہے وہ same ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی کیا ہوگا same ہوگا اچھا third اس میں property جو ہم دیکھیں گے وہ ہے ہمارے پاس کہ اس اس کیا مارڈلیس کیا آرگومنٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کا کانجوگیٹ کیا ہوگا تو لیٹ ہم کرتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہوں میگا کا اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس کاز وائ پلس آئیوٹا ایکس سائن وائ اچھا یہاں سے اگر ایکس کو کامل لے لیا جائے تو کیا بنے گا کاز آو وائ پلس آئیوٹا سائن آو وائ اب یہ تو ہے ہمارے پاس کمپلیکس ایکسپونینشل فنکشن اچھا اب ویسے ہم پولر فارم میں کمپلیکس فنکشن کو کیسے لکھتے تھے وہ ہم لکھتے تھے اس کو اگر میں فنکشن فرز کریں آر کا نام دے دوں تو ہم لکھتے تھے آر آر آس ٹھیٹا پلس آئیوٹا سائن ٹھیک یہ کون سا تھا پولر فارم میں اب اگر اس کو ایکویشن نمبر ون کا نام دے دیں اس کو دے دیں اگر ہم ان کو کمپیر کرتے ہیں کمپیر ون این ٹو تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس آر ہے وہ ایکس کی ایکویشن ہے ٹھیک ہے اور ٹھیٹا جو ہے وہ کس کی ایکویشن آئے گا لیکن چونکہ ہم نے اس کا آرگومنٹ لکھنا ہے تو اس لئے ہم وائے کے ساتھ ٹو این پائے کا بھی ضافہ کر دیتے ٹھیک ہے یہ سمال آرگومنٹ کی بات ہو رہی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ دیفرنس آپ ابتدائی لیکچرز میں دیکھ سکتے ہیں کہ سمال اور کیپٹل کے درمیان کیا دیفرنس ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے سمال آرگومنٹ ہم نے ٹیٹا لکھ دیا وائے پلس ٹو این پائے اور آر جو ہے وہ ایکس کی مطلب کیا ہے کہ جو ایزی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارڈولس ویلیو وہ ایکس کی ایکس ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ تیسری چیز ہے اس کا کانجو گیٹ تو دیکھتے ہیں ذرا ایزی ہول کانجو گیٹ تو کیسے لکھیں گے اسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ کانجو گیٹ کے اندر ہم یعنی کہ پہلے میں اس کی ویلیو لکھ دیتا ہوں ایکس کاز وائی پلس آئیوٹا ایکس سائن وائی اور اس سارے کی اوپر کانجو گیٹ آئیوٹا والی ویلیو کا سائن چینج کرتا ہے صرف مائنس آئیوٹا ای ایکس سائن وائی تو اس کو ہم ایسے بھی لیک سکتے ہیں ای ایکس کاز آف مائنس وائی پلس آئیوٹا ای ایکس سائن آف مائنس وائی کاز آجائے گی تو سیم تو سیم یہ اوپر والی سٹیٹمنٹ بان جائے گی اب اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ای ایکس مائنس آئیوٹا وائی یا پھر اس کو لکھا جا سکتا ہے ای زی مار کانجو گیٹ ای سی ہول کانجو گیٹ اچھا اس میں نیکس ٹرم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اوکی پیر آرڈیسٹی کیا مطلب ہے اس کا کمپلیکس ایکسپورینشل فنکشن کا پیریڈ کیا ہوگا تو یہ بڑی مزے کی بات ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہم پیریڈ نکالتے کیسے فرض کریں ٹی کو پیریڈ ہے اور کسی بھی فنکشن کی اوپر میں اگر ٹی کو پلائے کرتا ہوں اس فنکشن کی اوپر کوئی فرق نہ پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹی اس کا کیا ہے پیریڈ ہے یہ کمپلیکس کے اندر اور ایک اہم بات جو ہے نوٹ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو ریال ایکس پونینشل فنکشن ہے ریال ایکس پونینشل فنکشن ایس نو پیریڈ اس کا کوئی پیریڈ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس یہ جو ہے آ کمپلیکس ایکس پونینشل فنکشن ہے اس کا پیریڈ ہمارے پاس ہوتا ہے اور وہ کیا ہے ہمارے پاس ای زی پلس ٹو آئوٹا پائے ٹھیک ہے یہ اس کا کیا ہے پیریڈ ہے ہم ذرا چیک کرتے ہیں کہ کیا اس چیز کے ایڈ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا تو اسے میں لکھ سکتا ہوں ایزی ڈاٹ ٹو آئوٹا پائے ٹھیک ہے یہ بھی پراپرٹی الگبریک پراپرٹیز میں سے ہے کہ اس کو ہم لیدہ لیدہ لکھ سکتے ہیں یا اسے میں اگر لکھتا ہوں ایزی اس ایکل ٹو سوری یہ اس کی جگہ اس کی کیا مطلب ہے کہ ہم نے z پلس ٹو آئوٹا پائے اپلائے کیا لیکن ہمارے پاس آنسر پھر سے کیا آگیا ہے ففزی آگیا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ 2 آئیوٹا پائی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 2 آئیوٹا پائی is a period of easy ٹھیک ہے تو یہ اس کا period بھی ہم نے دیکھ لیا یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اس کو اور اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے complex logarithmic function کو complex logarithmic function کیا ہوتا ہے the multi value function کونسا log of c is defined as اب یہ کیا function ہے ہمارے پاس log of c is equal to z mod plus آئیوٹا argument ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے complex logarithmic function ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ log of z ہم نے کیسے find کرنا ہے z کا mod لے کے اس کے اوپر log کو apply کرنا ہے plus آئیوٹا argument نکالنا ہے اور اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے complex logarithmic function ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو میں اہم چیز بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ principal value کیسے find کی جاتی یا اکثر test کے اندر question ہمارے آ جاتا ہے principal value of a complex یہ بڑی اہم ہے اس کو غور سے دیکھئے گا principal value of complex logarithmic function تو principal value کا فارمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے log of z is equal to log base easy plus iota argument of c اب آپ نے فرق نوٹ کرنا ہے یہاں پہ argument کا ایک capital ہے ٹھیک ہے یہ اور چیز ہے اور جو ہم جو میں نے پہلے بتایا ہے یہاں پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ کیا ہے سمال ہے یہ اور چیز ہے مطلب اس کے اندر جو ہے وہ ہم period کو add کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے exact angle لکھتے ہیں اب یہ ہے principal value نکالنے کا طریقہ for example میں یہاں پہ ایک function لیتا ہوں z is equal to one plus iota ٹھیک ہے تو مجھے ایک تو اس کا mod چاہیے دوسرا اس کا argument چاہیے دونوں چیزیں نکال کے میں اس کے اندر replace کر دوں گا تو z کا mod لیتے ہیں سب سے پہلے تو کیا آئے گا جی one plus one square root ٹھیک ہے یہ mod آگیا اب argument of z آپ کو بتایا کیسے نکالتے ہیں تو argument of z کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے theta لیں گے اور ہمارے چونکہ دونوں positive ہیں first ہی ہوں گے argument of z کی ایکول ہوں گے یہ دونوں سیم ہوگے کیونکہ یہ first quadrant ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ argument of z کس کی ایکول ہوگا اس کا فارمولہ ہوتا ہے tangent inverse of y over x تو y یہاں پہ کیا ہے y آپ کے پاس one ہے x کیا ہے آپ کے پاس وہ بھی one ہے تو tangent inverse of one which is equal to pi by four ٹھیک تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا اس کا argument آگیا اب یہ دونوں value جو ہے اس فارمولے کے اندر replace کرتے ہیں تو log of one plus iota is equal to log of two plus iota pi by four اور ہم یہ log کی property پڑھی ہوئی ہے ہے کہ اگر ایدھر کوئی power ہے تو اس کو ہم پیچھے multiply کر سکتے ہیں تو one by two پیچھے multiply ہو جائے گا log base e two plus iota pi by four ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس کیا آگئی principle value is principle value of one plus iota is is طرح بہت س values آپ نکال سکتے ہیں آج کا lecture یہ تک انشاءاللہ next میں ہم جو بھی اس کے function بچتے ہیں یعنی یعنی ٹرگنومیٹرک function ہے یا hyperbolic function ہے یا inverse trigonometric function ہے وہ سارے کے سارے دیکھیں گے اور اس chapter کو close کریں گے ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ